نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا جہاں پہ آپ کی سلطہ ہے جہاں پہ آپ کی بس سٹرنٹھ ہے جہاں پہ آپ کا ورڈ آف ماؤت کی اہمیت ہے جہاں پہ آپ کچھ باثر ہیں آپ انفلوینس ہے تو وہاں پہ آپ ہاتھ سے چینج کریں آپ کے گھر کے اندر آپ کے بچے ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں تو آپ وہاں پہ ایک چیز اپنے ہاتھ سے سٹاپ کر سکتے ہیں ایک بندہ غلط کام کر رہے ہیں آپ اس کو روک سکتے ہیں ہاتھ سے کیونکہ آپ اس جگہ کے کیٹیکر ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے آپ اسی طرح ملک کے اندر آپ کسی صوبے کے اندر کسی شہر کے اندر کسی محلے کے اندر اگر آپ ایک برائی کو روکنے جائیں گے تو وہاں پہ آپ فساد زیادہ کریں گے جو ایک گناہ ہو رہا تھا وہ تو ہو رہا تھا آپ کے روکنے کی ویسے جو فساد مزید ہوگا نا تو اس سے حضرت ہے کسی کی جان چلے جائے اور اگر آپ کی ستاعت نہیں ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی اس برائی کو یہ تو اپنی زبان سے روک دے at least you can say to him کہ بھئی ٹھیک نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے آپ اس کو دعوت دیں اور اچھے طریقے سے اس کو بتائیں جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ نہ مانے آپ کی زبان کی بھی ستاعت کام نہیں کر رہی فعلم یہ ستتے اور اگر آپ کی بھی ستاعت نہیں ہے فابقل بھی تو آپ کو چاہیے اپنے دل میں برا جان لو اس کو کم از کم اپنے دل سے اس کو سپورٹ نہ کرو کم از کم یہ نہ ہو کہ آپ بول رہو ہاں کر تو غلط نہیں لیکن میرے پاس موقع ملے تو میں بھی کروں گا نہیں اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے زبان سے ہاتھ سے تو کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے اور یہ وزالک آزافل ایمان اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے دل میں برا جان رہا اور ہاتھ اور زبان سے آپ نہیں بول سکتے یعنی آپ کی انشیٹیف کے اندر اتنی سٹرنج اتنی پاور نہیں ہے آپ کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ ایک ایکشٹرہ یارڈ جا کے جو ہے کیونکہ جب آپ زبان سے روکیں گے ہاتھ سے روکیں گے they will be inconvenience ہاتھ سے روکیں گے